نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی وفقه قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا جانتے ہیں آپ کے لباس کے بارے میں کیا تصویر آتی ہے آپ کی ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پہنتے تھے آپ جببہ پہنتے تھے اور تیبن بانتے تھے اور صرف سفید کپڑے پہنتے تھے بالکل سفید کپڑے پہنتے تھے اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں میں نے صرف اس لیے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سوچئے کہ کتنا جانتے ہیں آپ کے بارے میں اور جو نئی باتیں آج آپ کو پتا چلیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کی جو تصور ہے اس میں توڑی حل چل ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ ایک نئے تصور کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے سر پر امامہ یا امامہ یا امامہ سر پر امامہ کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا کبھی بغیر ٹوپی کے اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے امامہ کا شملہ شملہ کیا ہوتا ہے مجھے کپڑا لٹکتا ہے انڈ پر عموماً شانوں کے درمیان پشت پر رہتا تھے پچھلی سائیڈ پر جیسے جہاں آپ کی چھٹیا ہوتی ہے اب یہ نہ سمجھئے کہ میں نے آپ کے امامے کو چھٹیا بنا دیا اللہ کے واسطے کیونکہ سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی جاتی ہے اور اس کو آپ اصل کے ساتھ لگا دیتے ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو دس دفعہ بھی سمجھاؤں گی نا کہ پشت پر تو کچھ لوگوں کو پشت کا معنی نہیں آتا ہوگا کچھ کو درمیان کا شاید معنی نہ آئے وہ اتنی کھچڑی پکی ہوئی انگریزی اردو وغیرہ کی تو سینٹر میں یعنی دو کندوں کے بیچ کے جی جگہ ہے وہاں پر رہتا تھا عموماً جیسا کہ امام مسلم نے آمیر بن عبداللہ کی حدیث روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اس حال میں دیکھا کہ سیاہ امامہ سر پر تھا اور اس کا شملہ پشت پر لیکن جابر بن عبداللہ کی حدیث میں شملہ کا ذکر نہیں ہے دوسری حدیث میں دوسری روایت میں صرف اس قدر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سیاہ امامہ باندھے داخل ہوئے ٹھیک ہے اس سے معلوم ہوا کہ شملہ ہمیشہ نہیں چھوڑتے تھے یعنی ہمیشہ وہ لٹکاتے نہیں تھے جسم مبارک پر کرتہ ہوتا کرتہ جو نہایت پسند خاطر تھا اس کی آستینیں صرف ہاتھ کے گھٹوں تک ہوتی تھی یعنی ہاتھ اس میں نہیں چھپتے تھے اس سے آگے نہیں جاتی تھی تنگ آستینوں اور چھوٹے دامنوں کا جبہ تنگ آستینوں یعنی آستین بہت کھولی نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب ہوتی تھی چھوٹے دامن کا جبہ یعنی کرتے کے اوپر جبہ پہن دیں تو بعض وقت وہ لانگ ہوتا تھا اور بعض وقت شورٹ بھی قبہ تہبن چادر اور بعض دوسرے قسم کے لباس بھی استعمال فرمائے اب ذہن میں کچھ آئے کرتہ کرتے پر جبہ تہبن امامہ اور سیاہ امامہ اور کبھی شملہ اور کبھی نہیں کبھی ٹوپی کے اوپر وہ امامہ لپٹا ہوتا تھا اور کبھی اس کے بغیر تہبن چادر اور بعض دوسرے قسم کے لباس بھی استعمال فرمائے حلہ سرخ بھی پہنا ہے حلہ دو کپڑوں سے مرکب ہوتا ہے تہبند اور چادر سرخ سے یہ مطلب نہیں کہ لال رنگ کا ہوتا بلکہ حلہ امامہ نام ہی ایسے کپڑے کا تھا جو سرخ اور سیاہ دھاگوں کو ملا کے بنایا جاتا اس کا رنگ اگرچہ سرخ نہ ہوتا دیکھنے میں آپ دیکھیں اگر سرخ اور سیاہ کو ملا کے مکس کر کے بنے تو وہ بالکل ریڈ نہیں نظر آتا لیکن کہلاتا سرخ تھا اس کا نام سرخ تھا خالص سرخ رنگ کا کپڑا پہننے کو آپ نے منع فرمایا ہے پیورلی ریڈ کپڑا مردوں کے لئے منع ہے حتیٰ کہ گھوڑے پر سرخ رنگ کا زین رکھنے سے بھی روکا زین کیا ہوتی گھوڑے کی اوپر جو رکھتے سیٹ وہ اوپر کاٹھی سیریہ ہوتی ریچے بھی آئی ہوئی تو پھر پاؤں اس پر رکھ کے اوپر چڑھتے ابو دعود نے عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسفر سے ہلکا رنگا ہوا کپڑا پہنے دیکھا اسفر کس کو کہتے ہیں زرد کو زرد سے ہلکا یعنی ہلکا زرد کہہ لیجئے تو فرمایا یہ تو انہیں کیسا کپڑا پہنے ہوا ہے یعنی ہلکے پیلے رنگ کا کپڑا دیکھے فرما یہ کس قسم کا رنگ ہے عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کو پسند نہیں آیا صرف آپ نے یہ نہیں کہا یہ نہ پہنو بلکہ کیا فرمایا یہ کس قسم کا رنگ ہے یہ کیسا کپڑا ہے چنانچہ فوراں گھر آیا تن نور جل رہا تھا میں نے کپڑا اسی میں جھونک دیا آپ دیکھئے کہ اطاعت کا درجہ آپ دیکھیں اطاعت کا درجہ دیکھیں محبت کو دیکھیں اتباع کو دیکھیں ہمارے جیسے تو کہتے ہیں کہ یہ منع ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ منع ہے اور آپ کیوں نہ پسند کر رہے ہیں کوئی اس کی دلیل ہے عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ نے ناپسند فرمایا ہے چنانچہ فوراں گھر آیا تن نور جل رہا تھا میں نے کپڑا اسی میں جھونک دیا پھر جب دوسرے دن حاضر ہوا تو فرمانے لگے عبداللہ کپڑے کی کیا خبر ہے یعنی آج نہیں تم نے وہ پہنا میں نے واقعہ بیان کر دیا فرمانے لگے اپنی بیوی کو کیوں نہ دے دیا عورتوں کے لئے اس کے پہننے میں کوئی حرش نہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ مردوں اور عورتوں کے لباس کے جو رنگ ہیں ان میں فرق ہے فرق اس حتبار سے ہے کہ کچھ رنگ عورتوں کے لئے جائز ہیں مردوں کے لئے نا جائز ہیں لیکن مردوں کے لئے جتنے رنگ جائز ہیں وہ سب عورتوں کے لئے بھی جائز ہیں سیاہ رنگ کا کپڑا بھی پہنا ہے فروا بھی جس کے کناروں پر یعنی پوستین جس کے کناروں پر ریشمی گوٹ لگی تھی وہ بھی پہنا آپ نے کبھی امام کعبہ کو ٹیلیویجن پر دیکھا ہو نماز پڑھاتے ہوئے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوتا ہے اس کے کناروں پر وہ ایک ریشمی پٹی یا سٹرپ ہوتی تھی تو اس کی اجازت ہے جیسا کہ امام احمد اور ابو دعود نے روایت کیا خف خف کہتے ہیں چرمی موزے چرم کس کو کہتے ہیں لیدر لیدر ساکس یا لیدر کے موزے اور جوتا پہنا ہے صحیح مسلم میں اسمہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تیالیسی خسروانی جو کپڑے کی ایک قسم ہے اس کا جببہ نکالا جو دیباج کی طرح نرم تھا یعنی بہت لائٹ اور بہت نرم تھا جس میں ریشمی گوٹ لگی ہوئی تھی پھر فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ ہے یعنی خوبصورت ڈریس تھا وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا ان کے انتقال پر میں نے لے لیا آپ اسے پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ کس نے لے لیا اسمہ نے آپ کا کرتہ سوت کا ہوتا نہیں کورٹن کا طول میں کم اور آستینیں تنگ اور چھوٹی ہوتی تھی یہ لمبی چھوڑی تھیلوں کی طرح کشادہ آستینیں نہ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس میں ہوئیں نہ کسی صحابی کے آج کل بعض عربوں کو آپ دیکھیں گے بہت بڑی بڑی کھلی کھلی شرٹس کی آگے سے وازو پہنتے ہیں یہ آپ کی سنت نہیں ہے اب ہم ان کو یہ دیکھ کے اپنا لیں کہ وہ عرب پہنتے ہیں تو ہم بھی پہن لیں تھی درست نہیں ہوگا ویسے اگر آپ کے کلچر میں ہے کچھ گرمی زیادہ لگتی ہے اور زیادہ ہوا کے لیے آپ نے وازو زیادہ کھلے کر دیں تو اور بات ہے مگر اس کو نیکی اور دین سمجھ کے پہننا درست نہ ہوگا اور ویسے بھی ہر چیز اتدال میں ہونی چاہیے اتدال سے باہر کچھ بھی درست نہیں انہا پسندیدہ ہے اور ایسا لباس صحابہ بھی نہیں پہنتے تھے ان کا استعمال قطن خلاف سنت بلکہ جواز میں بھی شباہ ہے کیونکہ وہ اس لباس میں سے ہے جس سے غرور پیدا ہوتا ہے تو لباس کیمتی بھی ہو سکتا ہے لباس خوبصورت بھی ہو سکتا ہے لباس میں ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا غرور اور تکبر کہ ایسا نہ پہنے کہ جس کو پہن کر آپ کے اندر ایک غرور آئے سفید رنگ کا کپڑا حضور کو بہت مرغوب تھا چنانچہ فرمایا سفید کپڑا سب سے بہتر کپڑا ہے خود بھی پہنو اور مردوں کو بھی اس میں کپناو اسی سے یہ روایت نکلی کہ پھر سفید لٹھے میں کفن بنتا ہے عموما لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ کفن صرف سفید ہو سکتا ہے آپ کفن بھی رنگین بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ استعمال کی بستر کی چادنیں بھی اٹھا کے اس میں مردے کو لپیٹ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو اور سفید ہی ہو یعنی پسندیدہ ضرور ہے پھر وہی بات دین میں رخصت کی بھی گنجائش ہے لباس کے بارے میں آپ کی سنت یہ تھی کہ جس قسم کا کپڑا میسر آ جاتا پہن لیتے کسی خاص صنف پر اسرار نہ تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے صرف ایک خاص مخصوص ڈیزائن کے لباس کو ہی دینی لباس نہ کہا جائے اصل میں تو لباس کے پیچھے شرط کیا ہے کہ غرور والا نہ ہو تکبر والا نہ ہو اور کیا نہ ہو مرد عورتوں کی طرح نہ پینے عورتیں مردوں کی طرح نہ پینے نہیں ان کی مشابہت مقصود نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ کہیں جا کر ریزمبل تھوڑا بہت کر بھی جائیں کیونکہ بعض چیزیں اس نیت سے نہیں بنائی جاتی کہ مردوں کی مشابہت میں ہیں لیکن بعض وقت آپ جوگرز پہنتے ہیں کوئی ایسی چیز تو اس میں بھی اگرچہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی مقصود اس سے مردوں کی مشابہت نہ ہو ضرورت پوری کرنا تو وہ اور بات ہے اور دوسری بات ہے کہ لباس کے معاملے میں کوئی ایسا کوڈ ہمیں نہیں دیا گیا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ لباس اسلامی لباس ہے اور یہ لباس غیر اسلامی لباس ہے یہ اسلامی اور غیر اسلامی لباس کی بات نہیں بات حدود اور شروط کی ہے جس لباس میں بھی شریعت کی حدود یا تقاضے پورے ہوتے ہیں احکام کے وہی جائز ہے ٹھیک ہے چنانچہ اونی سوتی کتانی ہر قسم کے کپڑے پہنتے ہاں ریشم نہیں پہنتے تھے ریشم منع ہے اللہ یہ کہ کوئی خاص عذر مانے ہوتا تو اشتناب کرتے مثلا ایک مرتبہ حضرت عاشہ نے آپ کے لیے اونی جببہ تیار کر دیا آپ نے پہن لیا لیکن جب پسینہ نکلا اور اون میں بدبو پیدا ہوئی تو فوراں اتار دیا کیونکہ آپ کو یہ چیز ناغوار تھی آپ اچھے سے اچھا کپڑا بھی استعمال کرتے اور معمولی سے معمولی بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں مخصوص ڈیزائن نہیں مخصوص رنگ نہیں سوائے جن کو ناپسند کیا جہاں کپڑے کا جو ٹیکسچر ہے یا جو کپڑے کی اوریجن ہے اس میں سوائے ریشم کے باقی چیزوں میں فرق نہیں کیا گیا تو وہاں قیمت کا بھی کوئی تائین نہیں کیا گیا لباس کو آپ مختلف طریقے سے آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے مثلا لباس کو آپ جب ڈسکرائب کریں گے تو آپ کیا کہیں گے یعنی کس چیز سے بنا ہے سوتی ہے یا سنتھائٹک ہے کونسا ہے کس رنگ کا ہے کس قیمت کا ہے اور کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں حکم نہیں پوچھ رہی کپڑے کے پہچھان کس طرح کریں گے آپ آپ شریعت کے حکم بھی چھوڑیے سب کچھ چھوڑیے آپ خالی ذہن سے بزار گئے دکان پہ کپڑا خریدنے لگئے کیا کیا دیکھتے ہیں ٹیکسٹر دیکھتے ہیں دھاگا دیکھتے ہیں اور رنگ دیکھتے ہیں اور قیمت دیکھتے ہیں یہی چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی آپ کپڑا خرید رہے ہیں ابھی بنا نہیں ہے آپ بننے کے بعد ہے کام پہ بھی چلے گئے سٹیپ بے سٹیپ سوچا کریں ٹھیک ہے آپ بزار گئے آپ کو کپڑا لینا ہے شاید ہی آپ میں سے کوئی جس نے کبھی جا کے کپڑا نہ خرید داؤ اب آپ دیکھیں بزار گئے ہیں تو آپ نے کپڑا جب لینا تو دکاندار کو آپ کیا کہتے ہیں مجھے کیا دکھاؤ کہتے ہیں کٹن دکھاؤ یا لینن دکھاؤ تو سب سے پہلے تو آپ اس کا جو ٹیکسچر ہے یا جو اس کا دھاگا ہے یا جو اس کی نو ہے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رنگ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے دیکھتے ہیں نا پھر آپ دیکھتے ہیں قیمت کیا ہے اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے سب سے پہلے کٹن ہے سوٹی ہے اونی ہے سب سب جائز ہے سوائے ایک چیز کے وہ مردوں کے لیے ریشہ من ہے ٹھیک ہے فائن دوسری چیز رنگ عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں جو مرضی رنگ لیں مردوں کے لیے پیور سرخ اور زرد اور اس طرح کے رنگ بنا یعنی جو جیسے اورنج کلر یا جو مخصوص عورتوں کے رنگ ہیں وہ مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے تیسری چیز ہے قیمت کوئی متعین نہیں کی گئی کہ سو روپے میٹر کا ہو یا ایک ہزار روپے میٹر کا ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی جیب میں کتنا ہے آپ اسراف تو نہیں کر رہے منع جس چیز سے کیا گیا وہ کیا ہے غرور اور تکبر نہ ہو اور دوسروں پر دھاک جمانہ نہ ہو جہاں تک آپ اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ کی قیمت کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ اتنی قیمت سے آگے نہیں آپ لے سکتے اچھا اب آگیا اگلا سلوانے کا مرحلہ اب کوئی خاص ڈیزائن آپ نے بتایا کہ ضرور تیابند پہنو ضرور جبہ پہنو نہیں اس میں کوئی پابندی نہیں کی گئی اس میں کس حد کو مدنظر رکھنا ہوگا ساتر ہو یعنی ستر ڈھانکتا ہو اور کیا کرتا ہو اپنے کلائمٹ کے اعتبار سے وصاف نہ ہو شفاف نہ ہو وصاف نہ ہو شفاف نہ ہو شفاف کس کو کہتے ہیں سی تھرو ٹرانسپیرن مردوں یا عورت مردوں اور عورتوں کے ستر کی حدود ہیں ستر کی فرق ہے نا دونوں کی لہذا ان کے ستر کی حدود کو پورا کرنے والا ہوئے اب یہ سلائی کا مرحلہ ہے پہلا خریداری کا مرحلہ تھا اگلا سلائی کا مرحلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل باریک نہیں اگر باریک ہے اس کے نیچے کچھ پہل لیں یا اوپر سے کچھ اوڑ لیں عامتر پر لون کے کپڑے کیا ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں گرمی ہے ضرورت ہے بعض وقت ملتے ہی نہیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی ایسے رنگ نہیں ملتے تا پھر اس کے لیے یا تو اوپر سے دبٹہ اس طرح اوڑ لیتے ہیں یا پھر نیچے سے کچھ پہن لیتے ہیں کہ آپ کے جسم نہیں جل کے جو ستر کی حدود ہیں وہ نہ ٹوٹیں ٹھیک ہے دوسری شرط کیا ہے وصاف نہ ہو وصاف وصاف کیا ہوتا ہے جس سے وصف بیان ہو کیسے کہ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے کیا نہ دکھے فگرز شیپ مثلا آپ ایسا پجامہ پہن کے نماز شروع کر دیں کہ جس سے آپ کی لیکس کا ایک ایک پیچ و خم نظر آ رہا ہو ایسے لباس میں نماز بھی منع ہے ایسے لباس میں مردوں کے سامنے تو لکلنا منع ہی ہے بعض لباس ایسے جس میں عورتوں کے سامنے بھی نکلنا پھر منع ہوگا یعنی وہ حصہ جسم کا جو عورت کو بھی عورت کا نہیں دیکھنا چاہیے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے یا پھر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے دکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ منع ہے واضح اب یہ نہیں کہا گیا کہ عورت پجامہ نہ پہنے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہاں مردوں کے مشابہت والا نہ پہنے یا پھر ایسا ٹائٹ نہ پہنے کہ جس سے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں یا پھر عام حالات میں تو نہیں پتا چلی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پورا وجود جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے آپ کا سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کو تھوڑا اس طرح ضرورت کے تحت کیونکہ بعض ممالک میں بہت سردی ہوتی ہے موسم ایسا ہوتا ہے یا وہاں ملتے ہی نہیں دوسرے کپڑے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں بعض وقت یہاں سے سلوہ سلوہ کے وہاں لے جاتے ہیں اب کچھ سال تو یہ سلسلہ چلے گا کچھ وہاں سینے سلانے کے لیکن ایک وقت آئے گا اگلی جنریشنز کو سینے والے بھی شاید نہ ملیں اس طرح جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان اسی کلچر کے لباس اور اس میں گم ہو جاتا ہے شریعت نے کئی روک نہیں ڈالی کہ تم نہ گم ہو ہاں اپنی حدود نہیں چھوڑ سکتے رنگ اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس سے تمہارا جسم جلکے یا نمائع ہو سلائی ہو گئی تیسرا مرحلہ ہے اب پہننے کا انہیں سلائی میں کوئی مخصوص نام نہیں لیے گئے کہ ساڑی نہیں پہننی یا فلان کپڑا نہیں پہننی یہ نہیں کہا گیا اس میں بھی حدود رکھ دی گئے کہ ساتر ہو بہاہیا ہو کیونکہ ہوتا ہے ہم تو پتہے کہ جہاں انسان رہتا ہے نا تو اس کے لئے بڑا حرج ہو جاتا ہے اگر وہ ایسے چیزیں خریدنے کے لئے نکلے جو ماں ملتی نہیں اور پھر وہ دوسرے ملک میں کسی کو فون کرے کہ پلیز آپ میرے لئے فلان کپڑا لیتے آئیں یہ بجوا دیں یہ سلوا دیں یہ سارے تکلیف میں ڈالنے والی بات ہیں نا لوگوں کو یہ ممکن نہیں پھر آپ کو جو لوکلی جو کچھ ویلے بل ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے آپ خرید لیں پہنیں صرف ان ممنوع چیزوں سے پرہیز کریں جس کے آپ کو دین نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ ناپ ہے اور باقی آپ کو سوچ سمجھ کے حدود تیہ کرنی ہوں گی پہننے کا مرحلہ پہننے کا مرحلہ میں کیا منع ہے پہن کر غرور اور تکبر نہ ہو دوسرے کی مقابلہ بازی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ہے حدود اچھا پھر یہ ہے کہ پہن کر بھی ننگے نہ رہیں بعض لوگ دوبتہ تو اتنا بڑا بنا لیں گے کہ پاؤں سے بھی نیچے جانے والا ہوگا لیکن پہنیں گے کس طرح اس کو ایک کندے پہ ڈال لیں گے قرآن کیا کہتا ہے اب اگر آپ یہ حکم نہیں پورا کر رہے تو خمار خماری کے لئے تو کہا ہے اسے جیوب پہ ڈالو خمار کس کی جمع ہے خمر کی تو خمار کے ہاں پہننے کے لئے سر میں تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ کیا حکم ہے سینے پہ بھی ڈالو اب آپ چاہے اس کو سکاف کا نام دیں چاہے دوبتہ دیں چاہے اڑنی دیں چاہے آپ چادر کہیں کچھ بھی کہیں لیکن کیا حکم ہے کہ اگر آپ کا کرتہ باریک ہے یا تنگ ہے یا ڈیلا ڈالا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے سینے کے اوپر اگین کچھ نہ کچھ ڈالنا ہوگا چاہے آپ کہاں ہوں گھر کے مردوں کے سامنے جو بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی تو وہاں بھی باہیا رہنا ہوگا ٹھیک ہے ایون عورتوں کی محفل میں بھی بلکل اپنے فگرز نمائع کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا مجھے بیسے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کے کوٹس دیکھ کے کوٹ آپ اوپر کس لئے پہنتے ہیں یعنی جو باہر کا کپڑا آپ گھر سے باہر نکلنے کے لئے پہننے لگے ہیں تو آپ وہ کس مقصد کے لئے پہنتے ہیں زینت چھپانے کے لئے اور اگر ان کے اندر زینت ہو تو پھر کیا حکم دیں گے آپ میں تو کچھ نہیں دوں گی آپ خود ہی حکم لگائیں اگر آپ نے کوٹ کے اندر اتنی زینت ڈال لی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر چمکیں بھی لگا لی آپ نے اس کے اوپر کڑھائیاں بھی خوب کر لی آپ نے اوپر پرنٹ بھی ڈلوا لیے آپ نے دورے دورے سے لوا لیے دیکھیں کہیں شریعت میں یہ نہیں ملے گا یہ نہ لگائیں یہ نہ لٹکائیں یہ یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کیوں اس لئے کہ شریعت نے کیا حکم دیا کیا کریں ٹائٹ ہو گئے نا گاؤن تو کیا ہوا بس صاف ہو گئے ٹھیک ہے سوچئے تھوڑی دیر اس پر آپ اختلاف کیجئے ڈسگری کیجئے دلیل کے ساتھ ہاں کہ آپ گاؤن پہن رہے ہیں کس مقصد کے لئے زینت چھپانے یا دکھانے کے لئے پھر آپ نے اس کو خود زینت والا بنا لیا کیونکہ ہماری ڈیمانڈ دیکھیں بزنس ویسے ہوتے ہیں جیسے ہماری ڈیمانڈ ہوتی بعض وقت اس چیز کو بھی حجت بنایا جاتا ہے کہ وہ گلف کنٹریز میں یا سعودی عرب میں یا دبائی میں یا فلان فلان جگہ پر یہ ایسا ہوتا ہے پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی علمی انداز گفتگو کا کیا ہے کہ ہم دلیل گلف سے لیں حرم سے لیں یا کتاب و سنت سے کتاب و سنت کیا کہتی ہے عورت باہر نکلے تو زینت ظاہر کرے یا چھپائے یہ پڑھ لیا آپ نے شور سوچ سمجھ کے بولیں میرے پیچھے مت بولیں اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے عورت باہر نکل کے زینت ظاہر کرے پھر آپ جو چاہیں پہن کے نکلیں اور اگر قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ تو پھر زینت میں جو چیز بھی آتی ہے اس کے آپ کو تحفظ کرنا ہوگا اور اس پہ ذرا خود بھی تھوڑا سا خدا کے خوف اور تقوی سے کام لینا ہوگا چلیے آگے چلتے ہیں تیسرا لباس پہنے کمرا لاتا ہے جو میں ڈسکس کر رہی تھی تو نہ تو غرور ہو تکبر ہو اور نہ ہی کوئی ایسا لباس ہو جس سے آپ کی عبادت میں خلل آرہا ہو تو ایسا لباس جس سے نماز میں خلل آئے ایسا لباس جس سے بعض وقت ایسے باریک دوپٹے یا اسکاف اڑتے ہیں جس سے دھوپ میں چلنے سے پوری گردن بالیاں والیاں وہ ساری اندر کی زینت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے نظر آنے لگتی تو اس کو بھی بھی کیرفل بعض لوگ چادر تو اتنی لمبی لے لیتے ہیں لیکن آدھا ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کی چادر اڑ رہے ہیں کہ جس میں سر دکھائی دے رہے ہیں اور چادر پاؤں کے نیچے جا رہی ہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موہ کور کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے بال آدھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں میں کبھی سوچتا ہی یادتے ہیں فیل نہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے جس سر سے تو بٹا ہوتا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھو 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 کیا ہو رہا ہے ہم عام طور پر دوسروں کو منع بھی کرتے تو اتنا ڈرا دھمکا کے منع کرتے دیکھیں آپ پہ ایک اشارہ کر سکتے ہیں میں جب کسی کو دیکھتی ہوں تو اس کو اپنا تو بٹا تھوڑا سا کھینچ کے ایسے بتا دیتی ہوں اپنے پہ لے کے یا اگر کسی کا یہ گلہ نظر آ رہا ہے قریب سے گزر رہا ہے تو ورنہ صرف اپنے پہ ڈال دیں اس کو کہنے کی بجائے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے لئے مددگار ہیں نا اور خیرخواہی کا جذبہ تو کیا آپ ایک دوسرے کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے گاؤن یا آپ کی کسی چیز کے بارے میں بتا سکے ہو سکتا آپ کا دل آپ کو نہ بتا سکے دوسرا بتایا آپ کو اچھا ایک اور مشکل پتے کیا آتی ہے بعض وقت لوگ ایسے گفت لاکر رکھ دیتے ہیں اب وہ سمجھ نہیں آتی خود پہنے کسی کو دیں کسی کو دیں گے تو وہ کہے گا جی فلان نے دیا تھا اور وہ بہت دین پڑے ہوئے لہٰذا یہ سب جائز ہے اس طرح بھی ہوتا ہے نا بعض وقت تو یہ ایک بڑی مشکل ہے بعض وقت سکاہف کو اتنی پنے لگا لی جاتی ہیں اتنا لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ خمار جہاں اڑا جانا چاہیے تھا سینے پہ وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے وہ سینہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بالکل شریعت کی حدود پوری ہو جب کوئی ایسا گفت دے تو اس کے کچھ اور بنا لے یہ کہہ رہی ہے کہ بعض وقت شلوار کے پانچے اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں ٹکھنے اور پڑھلیاں تک نظر آنے لگتے ہیں نماز نہیں ہوتی تھک رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں غلط اور ساتھ نماز ضائع کر رہے ہیں بعض وقت کمیز بھی اونچی اور شلوار بھی تنگ اور پھر سجدہ سنت کے مطابق ہونے لگا ہے تو اب آپ خود سوچے سین کیا ہوگا اس سنت کا وہی میں نے سی سا کے مثال دی نا ایک طرف جاتے تھے دوسری وہ اوپر اٹھ جاتی ہے بات دیکھئے اس میں کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے آپ ایک چیز کو لیں کہ شریعت کیا کہتے ہیں شریعت کو کھیل تماشا کیوں بناتے آپ دین کو ایسی چیز کیوں بناتے کہ لوگ ہنسے اس پر چلیے آکے چلتے ہیں جواز ہے اس کا منا نہیں ہے قیمتی کپڑا پہننے کا اور معمولی سے معمولی بھی لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اچھا پہنتے تو کبھی معمولی پہننا پڑے تو آپ کہیں یہ تو میری شان کے خلاف یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی اچھا پہنے اور کبھی معمولی بھی پہنے کبھی پیون بھی لگا ہوا پہننا پڑے تو اس کو بھی پہن کے اتنے ہی مطمئن نظر آئیں جتنا آپ بہت اچھا کپڑا پہن کے دیکھئے اصل چیز ہے دل کی کیفیت کس کو پہن کے آپ اندر سے کیا ہو گئے یہ کون کنٹرول کرے گا کون مفتی دل کا مفتی تو جب تک آپ نے ساتھ سچے نہیں ہوتے اور یہ آتا ہے صرف اللہ کی معرفت سے جتنا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا آپ کے سامنے آئینہ نظر آنے لگتا ہے آپ کو چلیے حتیٰ کہ پیون لگا کر بھی کپڑا پہن لیتے ابو دعود میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہتر سے بہتر لباس دیکھا ہے اسی لئے میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آپ کیا پہنتے تھے پس جو لوگ زہد اور عبادت کے خیال سے اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کو منع کرتے ہیں یا جو لوگ موٹے جھوٹے کھانے اور کپڑے کو غرور سے ناپسند کرتے ہیں دونوں کے دونوں سنت نبی سے منحرف ہیں دونوں منحرف ہیں سنت نبی میں ہر بات اتدال پر مبنی ہے افرات اور تفرید کا وہاں گزر نہیں اسی بنا پر علماء سلف نے حد سے زیادہ قیمتی اور حد سے زیادہ معمولی کپڑے کے استعمال کو ناپسند کیا ہے یعنی قیمتی پہن سکتے ہیں معمولی پہن سکتے ہیں لیکن حد سے زیادہ قیمتی اور حد سے زیادہ معمولی دونوں ناپسند کیے گئے کیونکہ دونوں لباس شہرت میں داخل ہیں ابن عمر کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں لباس شہرت اختیار کرے گا اور لباس شہرت کیا ہے ہر وہ لباس جو نظروں کو متوجہ کرنے والا دلوں پہ اثر ڈالنے والا صاحب لباس کے لئے عظمت و بزرگی قائم کرنے والا خواہ یہ لباس دنیا داروں کا ہو یا مذہبی پیشواہوں کا کیونکہ بعض اوقات صرف دنیا دار لوگ یہ نمائش نہیں کرتے مذہبی رہنما اور پیشواہ بھی کرتے اس وقت جو لباس صوفیوں اور پرانے مولویوں میں رائج ہے یہ مترجم کے الفاظ ہیں وہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو شہرت میں آ جاتی ہیں یعنی کسی ایک مخصوص لباس کے ساتھ آپ پہچانے جائیں اور آپ اس سے نمائع کریں اپنے آپ کو یہ نیت درست نہیں حدیث میں آتا ہے جو کوئی دنیا میں لباس شہرت اختیار کرے گا آخرت میں خدا اسے ذلت و خاری کا لباس پہنائے گا جس کے شولوں میں وہ دوزخ کے اندر جھلسے گا صحیحین میں فرمایا جس کسی نے غرور سے اپنے لباس کے دامن دراز کیے غرور سے قیامت کے دن خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں وہ تین لوگ آتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں ان میں سے ایک تکبر سے اپنا کپڑا لٹکانے والا فرشی لہنگے بالکل آئیں گے لٹکانے والے کپڑوں میں اور وہ اس میں کو پہن کے خاص قسم کا ایٹیٹیوٹ بھی ہوتا ہے سطر کے لئے تو ہم نہیں پہنتے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے نماز میں پاؤں ڈھانکو لمبا کرو اس کو تو ہم کہیں گے یہ کیا بات ہوئی اتنی مشکت میں ڈال دیا ہے اس بارے میں کو خاص اصول نہیں بنایا جا سکتا مختلف حالات میں مختلف لباس مناسب ہوتا ہے چنانچہ شہرت اور تکبر کے خیال سے ادنا درجہ کا لباس بھی مضموم ہوتا ہے یعنی شہرت کی خاطر گھٹیا لباس بھی مضموم ہے کہ آپ دوسروں میں نیک پہچانے جائیں میرے اندر بہت آجزی ہے میں اس وجہ سے ہیمتی کپڑا نہیں پہنتی یہ جو نیت ہے نا یہ بھی دکھاوے کیا پھر آپ اپنی آجزی دکھا رہے ہیں جہاں وہ چیزیں دکھانا بنا ہے وہاں اپنی آجزی کا اظہار کر کر کے دکھانا بھی بنا ہے یہ بھی نا پسندیدہ ہے نورمل انسان رہے نیچرل رہے اور آلہ سے آلہ لباس بھی حمد و شکر کی نیت سے محمود ہو جاتا ہے لیکن اس باب میں ہم صحیح مسلم کی اس حدیث کو اصل قرار دے سکتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی غرور ہوگا ذرہ بھی رائی کے دانے برابر کی بات بھی آتی ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہ جائے گا اس پر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو جوتا اچھا ہو کیا یہ بھی غرور ہے کیا اس پر پکڑ ہوگی فرمایا نہیں اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے غرور حق کا ٹھکرانا یعنی ایک صحیح بات پتا چل جائے تو انسان ایگو کا مسئلہ بنا کے اس کو نہ لے یعنی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میں اسے قبول نہیں کرنا چاہتا یہ بعض وقت بہت کچھ پڑھنے کے بعد اور زیادہ آ جاتی ہے تو ہمیشہ انسان کو حق کی تلاش میں اور حق کے قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے غرور حق کا ٹھکرانا ہے اور مخلوق کی تحقیر ہے یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا غرور ہے اصل میں کہ آپ نے تو اچھے پہن لیے تو اب آپ دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لائیں اچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے ذرا اپنا جائزہ لیں علامت بتاؤں یا آپ بتائیں گے مجھے اپنے آپ کو کیسے جج کریں گے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے خود اچھا پہنا ہوا ہے تو اب آپ کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہے اس کی پہچان کیسے ہوگی کس چیز سے پتا چلے گا ایک تو یہ ہے کہ خود اچھے پہنا وہ تو دوسروں کو جج کرتے رہے کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ آگے بڑھ کے اس سے تو خوشی سے ملیں جس کا لباس اچھا ہے اور جس بچارے کو ڈھنگ کا لباس نہیں پہننا آتا اس سے آپ ملنے سے بھی ذرا ہچکچائیں اور پرہیز کریں لباس کی بنا پر چال میں بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ یہ سنیں نا جو رحمان کے بندے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ پہلی صفت اللہ کے پیارے بندوں کی يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا دوسرے مذاہب کی مشابہ جنرلی چیزوں میں منع ہے ایسے خاص لباس جو کسی مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ جو مذہبی علامتیں ہوں لیکن ایک ہے کسی خاص علاقے کے لوگ وہ لباس پہنتے ہیں اور اس علاقے کا مذہب ایک خاص ہے لیکن وہ لباس مذہب کی علامت کے طور پر نہیں پہنتے سمجھا گئی یہ بات جیسے جیوس کے ہاں جو ٹوپی ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور عموماً صرف اتنے حصے میں پیچھے کر کے آتا ہے اب آپ اپنی ٹوپی چھوڑ کے کہیں کہ مجھے یہ زیادہ کنوینٹ لگتی ہے تو میں اس کو پہن لوں تو یہ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کا مذہبی علامت بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے تو کسی اور مذہب کی جو مذہب کی علامتیں ہیں یا اس خاص ریلیجن کی جو سمبلز ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے یہ کیوں منع کیا گیا ہے کہ ان سے ہم آوائیڈ کریں کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ لباس انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جب آپ کسی خاص طرح کا لباس پہنے لگتے ہیں تو آپ کی فیلنگ بھی ویسی ہونے لگتی ہیں پہچان بھی ہے کبھی ایسا ہوا کہ مختلف طرح کے لباس پہن کے آپ کی اندر کی فیلنگ بدلی ہو بدلی ہے کبھی میرے خالے روز بدلتی ہیں یہ کبھی کبھی کی بات نہیں ہے نہ صرف یہ ہے کہ خود اپنی بدلتی ہیں بلکہ دیکھنے والوں کے بھی بدل جاتی ہیں کہ نہیں اسی لئے جب آپ سکاف میں کسی کو دکھائی دیتے رہتے ہیں پہننے میں اور بھی چیزیں آئیں گی جیسے ساپ سترا ہو دھلاوہ ہو اور معقول ہو کہ جس کو دیکھ کر بے وقوف آپ پر ہنسے نہیں اور اقل مند آپ کو بے وقوف نہ سمجھیں اس امت کو دوسروں کے اوپر حق کی گواہی دینی ہے ان کو لیڈ کرنا ایک طرح سے تو یہ نہیں کہ آپ ان کے پیچھے چل پڑیں چلیے اتنا ہی کافی ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک سبحانکتہ موسیقی